موسیقی لیبنان پر اسرائیل کے سیریل ائر سٹرائک تو صرف ٹریلر ہے لیبنان اسرائیلی یودھ کی پکچر اب ہی باقی ہے یقین نہیں ہوتا تو اسرائیل لیبنان بورڈر پر موڈ کرتے ہیں بہتر بند واہنوں کا کافلہ دیکھ لیچے اسرائیل لیبنان میں خوشنے کی تیاری کر چکا ہے کسی بھی وقت اسرائیل کی سینہ لیبنان میں خوش سکتی ہے یعنی پہلے اسرائیل نے حزباللہ کو ائر سٹرائک سے دہلایا اور ہی بہتر بھسکر گازہ کی تیارہ تباہ اور برباد کرنے والا ہے موسیقی 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 خمس قدناپ 251 پیپل دوزنی بڑی کنٹریز درگیو پر گزا اسرائیل پر پر بھیدنگ موسیقی 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 اسرائیل کی پلاننگ ہے کہ وہ لیبنان کے بھیتر خسکر ہزباللہ کے چھکانوں پر حملہ بولے گا اسرائیلی فوج لیبنان کے کس علاقے میں سب سے پہلے انٹری کی تیاری کر رہی ہے اسرائیلی فوج لیبنان میں گین ہتھیاروں سے بدھنس کرنے کی تیاری کر رہی ہے اسرائیل لیبنان پر کب سے زمینی حملے شروع کردے گا اور کیا اسرائیل لیبنان میں رکھ کر اس کے علاقے پر نینتر کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے ان سارے سوالوں کا جواب ڈیچیل میں دکھائیں گے اس کے پہلے اسرائیل کے لیفٹینٹ جنرل ہرزی حلیوی کو سننیچے ہم کن למעלה אנחנו توقفים כל היום גם כדי להכین את השטח לקرات האפשרות של הכنיסה שלכם וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזبالہ חיזبالہ היום מרחיב لیبنان میں گراؤنڈ اٹیک کرنے کا اسرائیل کا پلان تب سامنے آیا ہے جب ہزبالہ نے کہا کہ اس نے تیل عویب کے باہری علاقے میں اسرائیل کی مساد جاسوسی ایجنسی کے مکالے کو نشانہ بنایا ہے گازہ پر اسرائیل کے حملے کے قریب سال پر میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جب اس نے کوئی بلسٹک مسائل دا گی ہے اور اب اپنے خاتک ٹینک کا موہ لیبنان کی اور موڑ دیا ہے یہ وہ ٹینک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا توڑ پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اس ٹینک میں ایسے موڈرن اور انٹیگریٹڈ ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے یہ دوشون پر بھاری پڑے گا ساتھی آپریشنل شمتہ اور اس کا 360 ڈگری ایکٹیو ڈیفنس سسٹم اسے کافی طاقتور بناتا ہے مارکوہ ٹینک کو اس مقصد کے ساتھ تیار کیا گیا ہے کہ یہ کرو کی رکشہ کر سکے یہی اس کا پراتمیک لکش ہے اور بعد میں دوشون پر حملہ کرے مارکوہ کا پانچوہ سنسکرن سب سے ایڈوانسٹ ہے اس میں رڈار سسٹم، آپٹیکل وارننگ سسٹم، کیمرہ اور باقی سنسر اسے سرکشہ کے لحاظ سے نمبر ون بناتے ہیں مارکوہ ایک سو ساٹھ ایم ایم کی موٹار گن، بارہ سموک گرینٹ لانچر کے ساتھ اٹھالیس راؤنڈ گولے سے لہسے اس کا وزن پیسٹ ٹن ہے، اس کی لمبائی نو میٹر ہے مارکوہ ٹینک سڑکوں کے ساتھ ساتھ ریت پر بھی چلنے میں سکشم ہے ٹینک کی مارک شمتہ بھی زوردار ہے اسے چلتا پھرتا بنکر کہا جاتا ہے جس پر کسی بھی گولے کا کوئی اثر نہیں ہوتا رکشہ وششگیوں کے مطابق ٹینک کے سنسر اور ڈسٹر پروسیسنگ بھی وارزون میں باقی ٹینکوں اور ہتھیاروں کے ساتھ آپس میں جڑے رہتے ہیں اسی وجہ سے مارکوہ نیٹ سینٹرک شمتہو والا پہلا ٹینک بن گیا ہے اسرائیلی سینہ نے تین دینوں میں لیبنان میں ہزبولہ کے دو ہزار سے اتھک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور نیتنیاہو نے نصر اللہ کے خاتمے کے لیے جو قسم کھائی ہے وہ اسرائیل پورا کر کے دکھائے گا کیونکہ مارکوہ ٹینک کے پوری سینہ تینات کر دی گئی ہے اور نیتنیاہو کی جو یہ قسم ہے وہ بیچ و راہے پر کیوں کھائی گئی اور لاشوں کا ڈھیر دیکھ آخر کیوں رونے لگا نصر اللہ دیکھیں اس رپورٹ میں اسرائیل اور ہزبولہ لیبنان کی سیما پر تب سے لڑھ رہے ہیں جب غازہ میں یتھ شروع ہوا سات اکٹوبر دو ہزار تئیس سے بیس ستمبر دو ہزار چوبی تک اسرائیل اور لیبنان نے ایک دوسرے پر جو حملے کیے ہیں وہ ان دونوں کے بیچ کی شرطرتہ کی گواہی ہے ان گیارہ مہینوں میں اسرائیل لیبنان پر آٹھ ہزار تین سو تیرہ حملے کیے ہیں جس میں سات سو باون لیبنانیوں کی موت ہوئی ہے وہیں اسرائیل کے خلاف ہزبولہ اور ہوتھی ویدروہیوں نے ایک ہزار نو سو ایک حملے کیے ہیں جس میں تین تیس اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے ہزبولہ حماس اور ہوتھی ویدروہیوں کا پک کا سپورٹر ہے اور اس سپورٹ کی سیکھو سے ایران سے ملتی ہے جو ہزبولہ کی فنڈنگ کرتا ہے ٹریننگ دیتا ہے اور اسرائیل پر لیبنان کی اور سے حملے کے لیے اپساتا ہے اس کے لیے ایران نے لیبنان میں اپنے ریبولوشنری گاڑوں کی تینہ کی بھی کی ہے ہزبولہ کا سمرتن کرنے والے ایران نے اسرائیل کے حملوں کی نندہ کی ہے اور کہا کہ مدھ پوروین دینوں پوری طرح سے تباہی کا سامنا کر رہا ہے ایران نے یہ بھی چیتاؤنی دی کہ اگر اسرائیل نے اپنا حملہ پڑھایا تو تہران ہر طرح سے لیبنان کا سمرتن کرے گا اس بیچ اسرائیل کے پی ایم بنیامی نتنیہوں نے قسم کھائی ہے اسرائیل کے پلاننگ دو ہسار چھے اور انیس سو بیراسی کے لیبنان اسرائیل نے اسرائیل یدھ کی یاد دلاتے ہیں جس کے بارے میں سنشپت جانکاری آپ کو بھی ہونی چاہیے لیکن اسے آگے دکھائیں گی اس وقت اسرائیل لیبنان میں گھس کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی ریپورٹ دیکھئے نتنہوں ساٹھ ہزار سے زیادہ اسرائیلی ناغریکوں کو سرکشت اپنے گھر پہنچانا چاہتے ہیں یہ سبھی لوگ اتری اسرائیل کے نواسی ہیں اور ہزبولہ کے ساتھ شروع ہوئی جنگ کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاغنے پر مزبور ہوئی تھی اسرائیل کا ایرادہ کی سیدر اسے لیبنان میں گھسنے کا ہے اسرائیل اس خطرے کو نشکیے کرنا چاہتا ہے جو ہزبولہ وہاں کے ناغریکوں پر توپ رہا ہے اسرائیلی سینہ کے پر مکارجی اللیوی کو سونیے את معגל האש שלו בהמשך היום לקבל מענה חזק מאוד אתם תתכוננו והיום נמשיך ואנחנו לא עוצרים ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע باہن בכל מקום اسرائیل کا پہلا لکش ہزبولہ لڑاکو پر حملہ کر کے ان کو دکشنلی لبنان میں لیتانی ندی کے اتر سے کسی بھی ترفیز شتھکل نہ ہوگا اس کی دو وجہیں ہیں پہلا اسرائیل کے قسموں کی اور داغے جا رہے چھوٹی دوری کے روکٹس کو روکنا اور دوسرا سات اکٹوبر کو اتری اسرائیل پر کیے گئے حملے جیسی گھٹنا کے آشنکہ کو ختم کرنا اس کے لئے اسرائیلی سینہ کے پلاننگ ہے کہ وہ لبنان کے گاؤں میں گھسے گی جہاں ہزبولہ نے کئی سینک چوکیاں بنا رکھی ہیں ہزبولہ کے پاس لڑاکے تو ہیں لیکن اسرائیلی چینک مارکاوا کی توڑ اس کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اسرائیلی سینہ کی طرح ہزبولہ کے لڑاکے ٹرینڈ ہیں لہٰذا اسرائیل لبنان میں گھستا ہے تو لبنان کا دوسرا گازہ بننا تیہ ہے اسے روکنے کے لئے کئی دیشوں نے ایک سیوکت بیان جاری کیا ہے جس میں امریکہ فرانس جرمنی سعودی عرب خطر سیوکت عرب امیرات جیسے دیشوں نے اسرائیل لبنان سینہ پر تتکال 21 دن کے یدھ ویرام کی اپیل کی ہے بھارت نے ایک ایڈوائزری جاری کر بھارتیوں سے اگلی سوچنا تک لبنان کی یاترہ نہیں کرنے کا آگ رہ کیا ہے امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے اسرائیلی سینیکوں کو سمبھاویت زمینی کاروائی کے لئے الارٹ پر رکھے جانے کے بعد پونڈ یدھ کی سمبھاؤنا کو لے کر چیتاؤنی دی ہے سوال ہے کیا ایسائل تھبنے والا ہے اس امید کی کوئی تصویر دور دور تک نہیں دکھ رہی کیونکہ ہماس خوثی اور حضباللہ کے خلاف بنیامی نیتنیہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں